السلام علیکم ناظرین میں ہوں مفتر ازوان اور آپ دیکھ رہے ہیں یوٹیوب اور فیس بک چینل ہیروز آف اسلام ٹی وی اوفیشل افغانستان میں سوویت روس کی مداخلت کی اگر بات کی جائے تو نائنٹین ففٹی فائیو سے روسی مداخلت کی سازش کا سراغ ملتا ہے روس کمیونزم کے فروغ کے لیے جن پسماندہ ممالک کو حدف بنا چکا تھا ان میں ایک افغانستان بھی تھا چنانچہ سردار دعود خان نور محمد تراکی ببرک کارمل اور حفیظ اللہ امین جیسے ذر خریدوں وطن فروشوں اور غداران ملت کے ذریعے افغانستان سے مذہبی روح نکالنے کا کام لیا گیا لیکن جب غازیہ نے اسلام اور حق پرست علماء دین نے استعماری حربوں کو ناکام بنا دیا تو روس وحشت و بربریت کے لیے بزات خود میدان میں اود پڑا دسمبر 1979 میں روسی فوجیوں کا جمع غفیر وسط ایشیا میں جمع ہو چکا تھا ٹینکوں توپوں اور لڑاکہ تیاروں کا ایک میلہ لگا ہوا تھا درائے آموں کے قریب چالیسویں برگیڈ کے سپاہی نہتے افغانوں پر حملے کے لیے تیار کھڑے تھے روسی جارہیت اور کمیونسٹ بربریت کے خلاف ہر افغان طبقہ میدان عمل میں اتر آیا مجاہدین اسلام تو کمیونزم کے خلاف پہلے ہی سے برسرے پیکار تھے اب وطن پرست اور جدید تعلیم یافتہ حضرات بھی روس کے خلاف سیسا پلائی دیوار بن گئے جن میں ایک نام وادی پنجشیر کے نامور کمانڈر احمد شاہ مسعود کا بھی ہے جو طلبہ تنظیم کا سرکردار لیڈر اور افغان تاریخ کا اہم جہادی رہنما بن کر دنیا کے سامنے ابرا اور دیکھتے ہی دیکھتے پورے افغانستان میں اس کا توتی بولنے لگا ذہانت و فراست دلیری و بہادری اور چالاکی و ہوشیاری گویا اس پر آخر تھی ناظرین کیا آپ جانتے ہیں شیر پنجشیر کمانڈر احمد شاہ مسعود کون تھا روسی جارہیت اور کمیونیزن کا ڈٹ کر مقابلہ کرنے والا افغان تاریخ کا یہی اہم شخص اور وادی پنجشیر کا شیر نامور کمانڈر طالبان سے مخالفت مول لے بیٹھا مگر آخر کیوں آغاز سے انجام تک مکمل تاریخی حقائق جاننے کے لیے ویڈیو کو آخر تک دیکھئے اور نئے دیکھنے والے دوست ہیروز آف اسلام ٹی وی آفیشل کو سبسکرائب کر لیں بیل کے نشان کو لازمی پریس کر دیں تاکہ ہماری ہر نئی ویڈیو آپ تک آسانی سے پہنچتی رہے احمد شاہ مسعود افغان جنگ کے سب سے شہرت یافتہ کمانڈر تھے وہ نائنٹین فیفٹی ٹو میں پنجشیر کے علاقے بازارک کے گاؤں جنگ لاکھ میں پیدا ہوئے ان کا تعلق تاجک نسل سے تھا ان کے اباوجداد افغان حکمرانوں کے بہترین سالاروں میں شمار ہوتے تھے گویا احمد شاہ مسعود کو فنون سپاہگری ورسے میں ہی ملے تھے انہوں نے مختلف فوجی چھاؤنیوں میں ابتدائی تعلیم حاصل کی نائنٹین سیونٹی فور میں وہ انسٹیٹیوٹ آف پولی ٹکنیک میں زیر تعلیم تھے کہ دعود خان برسر اقتدار آ گیا احمد شاہ مسعود قابل یونیورسٹی کی طلبات تنظیم نوجوانہ نے اسلام کے ابتدائی سینئر ارکان میں شامل ہونے کی وجہ سے زیر اعتاب آ گئے چنانچہ وہ اپنے آبائی علاقے پنج شیر واپس چلے گئے اور یہاں سے کہ منسٹوں کے خلاف کاروائیاں شروع کر دیں احمد شاہ مسعود کے استاد پروفیسر برہان الدین نے جمعیت اسلامی قائم کی تو مسعود اس سے وابستہ ہو گئے تاہم ان کا زیادہ وقت پنج شیر میں اسکری مہمات میں گزرتا تھا جبکہ برہان الدین ربانی سیاسی امور اور میڈیا وار میں نمائیا تھے جمعیت اسلامی کی اصل قوت احمد شاہ مسعود ہی کو سمجھا جاتا تھا احمد شاہ مسعود کو تاریخ کے متعلیہ سے گہری دلچسپی تھی اور اسی متعلیہ نے جنگی چالوں اور اسکری حربوں سے متعلق ان کے تجربے کو انتہا تک پہنچا دیا تھا فرانسیسی زبان سے واقفیت کے باعث اس جنگجو کمانڈر نے زمینی جنگ کے ساتھ ساتھ میڈیا وار میں نہایت شاندار نتائج حاصل کیے مغربی ذرائع ابلاغ خصوصا فرانسیسی میڈیا نے ہمیشہ احمد شاہ مسعود کو غیر معمولی انداز میں نمائیا کیا اس لحاظ سے جلد ہی وہ عالمگیر شہرت حاصل کرنے میں کامیاب ہو گئے اور شیر پنج شیر کا لقب پایا کیمونسٹوں اور روسیوں سے برسر پیکار رہنے کے باوجود احمد شاہ مسعود مغربی نظام زندگی اور فلسفہ وطنیت سے بہت متاثر تھے اس لیے یہ جنگ ان کے نزدیک جہاد سے زیادہ دفاع وطن کی لڑائی تھی احمد شاہ مسعود کے طرز عمل سے یہ محسوس ہوتا ہے کہ دیگر مجاہد رہنماؤں کے برخلاف شاید وہ افغانستان میں کسی کٹر اسلامی حکومت کے قیام کی خواہش نہیں رکھتے تھے خود کو ملک کی غالب تر مؤثر قوت کے طور پر منوانے کا جذبہ ہمیشہ ان کے دل میں جاگزیں رہا احمد شاہ مسعود کی ہوشیاری کا یہ عالم تھا کہ مغربی میڈیا کے علاوہ روسی نمائندوں حتی کے روس کی خفیہ ایجنسی کے جی بی کے اہلکاروں سے بھی ان کے گہرے تعلقات تھے اور وہ حسب معمول سب سے اپنا سیاسی و اسکری مفاد حاصل کرتے رہے احمد شاہ مسعود جہاد افغانستان کی کامیابی کے کئی سال بعد ظہور پذیر ہونے والے طالبان کے آخری ایام میں دس ستمبر سن دو ہزار ایک کو ایک قاتلانہ حملے میں جام بھاک ہو گئے نائنٹین ایٹین نائن میں غازیان اسلام، غیور افغان عوام اور حق پرست علماء اسلام کی مسلسل کوششوں اور قربانیوں کا سمر تھا کہ آخرکار روس شکست کا بدنما داغ ماتھے پر سجائے افغان سرزمین سے نکل گیا پندرہ فروری سن نائنٹین ایٹی نائن میں افغانستان سے روسی افواج کا انخلاہ کسی موجسے سے ہرگز کم نہ تھا جہاں ایک طرف یہ سمجھا جا رہا تھا کہ روسی افواج کے انخلاہ اور مجاہدین کے مکمل کنٹرول کے بعد افغانستان میں اسلامی طرز حکومت قائم ہو جائے گی وہیں دوسری طرف امریکی قیادت میں عالمی طاقتیں افغانستان کو مستقل خانہ جنگی میں مبتلا رکھنے کا ایک گھناؤنا منصوبہ ترتیب دے رہی تھی اس گھناؤنے منصوبے کا خلاصہ افغانستان کی لسانی بنیادوں پر تقسیم تھا تیہ یہ پایا تھا کہ اسلام اور کمیونیزم کے درمیان برپا مارکوں کو پشتون اور غیر پشتون کے لڑائیوں میں تبدیل کر دیا جائے اس طرح جہاد اور اسلامی نظام کے قیام کا حدف پسے پشت چلا جائے گا اور جنگ جو افغان اپنی صلاحیتیں بہم کٹ مرنے میں ضائع کرتے رہیں گے اگر مجاہد رہنما ذاتی اغراض خصوصاً حوث اقتداز سے بالتر رہتے ہوئے اتحاد و اتفاق اور حکمت و تدبر سے کام لیتے تو اس موقع سے فائدہ اٹھا کر پورے افغانستان کو کیمونسٹوں سے پاک کر کے ملک میں اللہ کا عطا کردہ نظام نافذ کر سکتے تھے مگر ان میں سے بعضوں کی مفاد پرستی حوث جاہ اور باہمی اعتماد کے فقدان نے کیمونسٹوں کو کھل کر یہ موقع فراہم کر دیا کہ وہ یہاں روس اور امریکہ کی سازشوں کو کامیابی سے آگے بڑھاتے رہیں مجاہدین کی جانب سے اس نادانی کا پہلی بار اظہار اس وقت ہوا جب ایک طرف کمانڈر احمد شاہ مسعود نے شمالی افغانستان کی مجاہد تنظیموں کے اتحاد شورائے نظارت کے چیرمین ہونے کی حیثیت سے شمالی افغانستان کا کنٹرول سنبھالنے والے نجیب کے باغی کیمونسٹ کمانڈروں سے حلیفانہ تعلقات قائم کیے دوسری طرف گلبدین حکمتیار نے نجیب کے معتمت کمانڈروں جنرل رفی اور جنرل شاہ نواز تنائی سے خفیہ روابط استوار کر لیے اس دوران احمد شاہ مسعود رشید دوستم اور دوسرے کیمونسٹ جنرلوں کے درمیان لسانی بنیادوں پر روابط مضبوط ہوتے گئے قابل میں انتظامیہ کے ایک بڑے کمانڈر جنرل آصف دلاور سے بھی احمد شاہ مسعود کے خاص تعلقات قائم ہو گئے کیونکہ آصف دلاور بھی تاجک تھا انہی دنوں اہل شمال کے اس اتحاد میں ایک اور نئی طاقت شامل ہو گئی یہ بغلان کے مشہور اسماعیلی پیشوا سید کیان اسماعیلی کا پوتا منصور نادری تھا وہ امریکہ میں زیر تعلیم ایک عیاش نوجوان تھا اور شراب و شباب کا دل دادا تھا امریکہ نے اسے کامیاب مہرے کے طور پر استعمال کرنے کے لیے اپنے خاص تعبون کے ساتھ افغانستان بھیج دیا یاد رہے کہ منصور نادری کے دادا سید کیان کو روسی یلگار کے دوران ماسکو کی مکمل سرپرستی اور بھرپور مالی اور اسکری حمایت حاصل رہی تھی اب امریکہ اسی کے پوتے کو اسی قسم کے کردار کے لیے استعمال کر رہا تھا بہرحال یہ مختلف الخیال جنگجو گروہ پختون حکمرانی کے خاتمے کے مشترکہ حدف کے لیے جمع ہو گئے اور ان میں شامل معروف جہادی رہنما احمد شاہ مسعود کو اب ایک لبرل مسلمان اور تاجک قوم کے نمائندے کے طور پر شہرت ملنے لگی ناظرین حزب اسلامی اور جمعیت اسلامی میں لسانیت کی بنا پر افتراک کی وجہ سے مجاہدین کی طاقت بکھر گئی اور فتح قابل میں تاخیر در تاخیر ہوتی چلی گئی مجاہدین کی گروہ بندی اور اختلافات نے شدت پکڑی اور جگہ جگہ فسادات ہونے لگے نفرت و انات کی لکیر کھچ جانے سے کندے سے کندہ ملا کر سامراج کے خلاف لڑنے والے اب باہم دست و گریبان ہو چکے تھے لسانی اور علاقائی تعصب کی آگ بڑے زور و شور سے بڑھک چکی تھی ایسے حالات میں درد دل رکھنے والے عالمی رہنماوں نے مجاہدین کے دونوں دھڑوں میں سلاجوئی کی کوشیں تیز کر دیں لیکن نفرت اس قدر بڑھ چکی تھی کہ نفرت کی اس خندق کو پاتنا ناممکن ہو گیا تھا مجاہدین کی دونوں بڑی جماعتوں حضب اسلامی اور جمعیت اسلامی میں مسالحت کی تمام کوشیں ناکام ہو جانے کے بعد سلاجوئر رہنما مایوس ہو کر گوشہ نشین ہو گئے ملک میں اب مرکزیت کا دور دور تک کوئی امکان نہیں رہا تھا ان حالات میں ملک کے طول و عرض میں پھیلے ہوئے سینکڑوں جنگجو کمانڈر اپنی اپنی جگہ عملا خودمختار حکمران بن بیٹھے کیونکہ انہیں کسی بالدس قوت سے باز پرس کا اندیشہ تک نہ تھا ناظرین مجاہدین کے حامیوں کے پاس اب نہ تو حکمتیار کی وقالت کے لیے کوئی دلیل تھی نہ وہ احمد شاہ مسعود اور ربانی کے کارناموں کی کوئی وجہ جواز جانتے تھے ان حالات میں افغانستان ایک عبرتگاہ بن گیا تھا جسے دیکھ کر ہر دردمند مسلمان تنہائی میں خون کے آنسو روتا مگر دنیا جو افغانستان کو حشرات الارض کا ایک جنگل قرار دے چکی تھی بے فکر تھی کسی کو پروانہ تھی کہ وہاں کیا ہو رہا ہے عالمی طاقتیں اسے نمونہ عبرت بنا کر مطمئن تھیں اور مسلم ممالک وہاں اصلاح احوال سے مایوس ہو کر مو پھیر چکے تھے مگر یاسو حرما نصیبی کی ان گٹا ٹوپ تاریکیوں میں اچانک افغانستان کے جنوبی افق پر روشنی کی ایک کرن نمدار ہوئی اور افغانستان کے باشندے دم بخود ہو کر اس سمت دیکھنے لگے سہر کا یہ دند لکا بڑھتا گیا حتیٰ کہ لوگوں نے جنوبی افغانستان سے ایک نئی قوت کو نمدار ہوتے دیکھا اس قوت نے دیکھتے ہی دیکھتے ملک کی سیاست میں ایک فیصلہ کن مقام حاصل کر کے عالمی طاقتوں کے تمام منصوبوں کو خاک میں ملا دیا یہ نئی طاقت طالبان کے نام سے ظہور پذیر ہوئی تھی یہ دینی مدارس کے طلبہ کا گروہ تھا جو حالات کی اصلاح کے لیے میدان میں کود پڑا تھا